سیرت ماسومی علم و عمل کا منبا و مظہر مقصد اس کا علم و عمل سے ہر گھر روشن ہو اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلاحق اجمعین الحمدلہ اہلہ واسفلات ورلہ اہلہ السلام ورلہ سید اللنبیجائی والمرسلین الربد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبیجیل امیجیل مکیجیل مدنی السراج المنیر الكوکب الدری سواحب الوقار والسکینہ المدفون بارد مدینہ سیدنا ونبیجنا وشفیع ظنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد المصطفى صلی اللہ و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین المرسومین المظلومین ورحمت اللہ اعلا احبابہم واصحابہم وشیرتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنت اللہ رلا اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاسبی حقوقہم من جوم رداوتہم الى الان ومن الان الى قیام جوم الدین وبعد جوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین امامان قاماء او کا عادہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسم کی برہمی کے باوجود اور برستی ہوئی بارش میں آپ جوانوں کا اور بزرگان کا اس مقدس مقام پر تشریف فرما ہونا خود آپ کی غلم دوستی کی دلیل ہے اور رزق علم اور رزق معرفت سے محبت کی علامت ہے اس تشنگی میں اور اس پیاس میں اضافے کے لیے اور سہرابی کے بہتر سے بہتر انتظام کے لیے خاندان فاطمہ پر صلوات بھیجیجئے بہت سارے مراحل کل بیان نہ ہو سکے لیکن سیدہ کی شخصیت اور آپ سے متعلقہ یہ پہلو ہم یہیں پر چھوڑ رہے ہیں اور اگر کبھی دوبارہ فرصت میسر آئی تو ان مسائل کو اور ان باتوں کو آگے بڑھائیں گے باقی آپ خود مطالعہ کریں گے تحقیق کریں گے تطبع تفحص کریں گے چھان پھٹک کریں گے تدبر و تعقل اور تفکر کریں گے اور نتائج تدریجاً حاصل کریں گے آج سبت اکبر جانشین علی ابن ابی طالب امام دووم حضرت امام حسن مجتبہ کی شخصیت سے متعلق ارز کیا جائے گا آتے ہوئے کسی برادر نے سوال کیا لیکن آج گنجائش نہیں ہے اسی سوال کا کوشش کریں گے کہ کل جواب ارز کر دیں کوشش کرتے ہیں کہ حضرت کی زندگی کی کچھ پہلو جو اس محدود وقت میں بیان کیے جا سکتے ہیں ارز کیے جائیں آپ کی ولادتِ باسعادت پندرہ رمضان المبارک دو ہجری یا تین ہجری میں واقع ہوئی آپ کی حیاتِ طیبہ سنتالیس سال یا اڑتالیس سال پر مشتمل ہے دو ہجری ہو تو اڑتالیس سال اگر تین ہجری ہو تو پھر سنتالیس سال عمر شریف ہے البتہ سنتالیس سال اور پانچ مہینے اور سترہ دن یہ بن جاتے ہیں سترہ دن یا نو دن یہ آپ خود حساب لگا لیشے ماہِ مبارکِ رمضان میں پندرہ رمضان جب بالکل وسط میں ہے نمازِ زہر کے بعد آپ کی ولادت ہوئی کسی نے پوچھا کہ صفینی بنت محمدین کہ آپ ام المومنین آپ ہمیں فاطمت الزہرہ سے متعلق کچھ بتائیں کیا جواب دیا ام المومنین نے کہا کہ مَا أَقُولُ فِي حَقِّهَا دیکھیں جو باتیں دو دن سے ہو رہی ہیں کہ دشمن کس طرح سے غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے وہ حساس نکات جن میں کہیں اختلاف نہیں ہے لفظوں میں الچھا کر باہم ایک دوسرے سے دور کرنے کوشش کرتا ہے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے یہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں ظہور کرتے ہیں اب اگر یہ نزول و ظہور مجازی معنی میں ہو تو ٹھیک ہے پیدا بھی ہوتے ہیں ظہور بھی کرتے ہیں نزول بھی کرتے ہیں لیکن اگر ان سے مراد کچھ اور لینا چاہتا ہے کچھ اور کہنا چاہتا ہے تو قطعی طور پر درست نہیں ہے ولادت ہوتی ہے لیکن کیسے ہوتی ہے بے بین تفاوت راہ اس کو جاں اس تا بے کو جاں وہ عدل مشرقین ہے ہماری ولادت میں اور ان کی ولادت میں تو یہ ام المومنین کی روایت ہے کہا کہ صفینی بنت محمد پیغمبر کی بیٹی سے متعلق کچھ بتائیں آپ رہی ہیں ان کے ساتھ کہا ما اقولو فی حق ہا میں ان سے متعلق کیا کہوں سولت الزہرہ وَوَلَدَتِ الْحَسَنِ ثُمَّ سُولَّتِ الْحَسْرِ وہ بی بی کہ جس نے زہر کی نماز پڑھی تو ان کے بیٹے حسن کی ولادت ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد جہی بی بی آسر کی نماز پڑھ رہی تھی تو وہ ذات جو دو نمازوں کے درمیان دنیا میں ہے اس کی طہارت کا عالم کیا ہوگا یہ امام حسن مشتبہ ہیں سات سال یا آٹھ سال اپنے جدد بزرگوار رسول اللہ کے ساتھ رہے اور اور رسول کا انداز یہ کچھ چیزوں میں حسن و حسین مشترک ہیں لیکن اس دنیا میں حسن مشتبہ حسین ابن قلی سے پہلے آئے تو کچھ دن ایسے ہیں کہ توجہات کا مرکز صرف اور صرف ذات حسن مشتبہ ہیں پیغمبر اگرامی اسلام آقلانہ محبتوں سے حسن مشتبہ کو پروان چڑھا رہے ہیں اور جیسے جیسے وہ گزرتا ہے گھر میں کیا انداز ہے کچھ باتیں کل جب امام حسین کی شخصیت کو بیان کیا جائے گا تو عرض ہو جائیں گی گھر سے باہر کیا انداز ہے اور اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ہر روز مسجد لے کے جاتے ہیں وہ مطالب جو پہلے بیان ہوئے ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں ابہام ہو میں چاہتا ہوں کہ خود حضرت کی شخصیت کی جو آخری آہد امامت کے پہلوں ہیں وہ بیان کروں لیکن اس سے پہلے ناغذیر ہے کہ کچھ اور باتیں پہلے امام کی شخصیت کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے تاکہ وہ باتیں بطور خوبی پہنچ سکیں پیغمبر ہر روز ساتھ لے کے جاتے ہیں بٹھا دیتے ہیں صحابہ کرام کی درمیان خود چلے جاتے ہیں ممبر پر اور دین کے مسائل کا بیان کرتے ہیں یہ معمول ہے ایک روز پیغمبر ممبر پہ تشریف لے گئے حسن کو نیچے بٹھایا باقی صحابہ کی درمیان سب سن رہے ہیں رسول کی گفتگو دورانِ گفتگو ایک عجیب واقعہ ہوا حسنِ مجتبہ جو پہلے اپنے نانا کا بیان سن رہے تھے اب دفعتاً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنا ہاتھ ٹھوڑی کی نیچے رکھا اور ٹک ٹکی بانھ کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا وہ مسلسل دیکھے جا رہے ہیں اتنی دیر دیکھتے رہے کہ اطراف میں موجود صحابہ کرام پریشانی لاہکویوں نے اور ان میں سے ایک نے جو قریب بیٹھے تھے حضرت کے بازو کو جنبش دی کہا فرزندِ رسول یہ مناسب نہیں کہ آپ پیغمبر اگرامی اسلام کے درس کے دوران ان کا بیان سننے کے بجائے ادھر ادھر دیکھیں ٹھیک ہے آپ کے نانا ہے آپ ان کے بیٹے ہیں لیکن یہ خلاف عدب ہے کہ آپ ان کا بیان سننے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھیں حسن مشتبہ نے اپنی تھوڑی کے نیچے سے اپنا بازو ہٹایا متوجہ ہوئے صحابی رسول کی طرف لیکن اس سے پہلے کہ حسن مشتبہ اس صحابی کو کوئی جواب دیتے ختمی مرتبت جو فراز ممبر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے وہ ہی سے بیان روک دیا صحابی کی طرف متوجہ ہوئے کہ میرے صحابی حسن مشتبہ کو چھوڑ دو اور تم میرے بیان کو سنو کیوں اس لیے کہ حسن مشتبہ میرے بیان سے بے نیاز ہے اور تمہیں میرے بیان کی ضرورت ہے کیوں حسن مشتبہ بے نیاز ہے اور تو جو ظاہربین ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے کہ حسن آسمان کو دیکھ رہے اور حسن کو تہذیب سکھا رہے ہو عدب سکھا رہے ہو نہ یہ نہ سمجھ نہ کہ حسن آسمان کی طرف دیکھ رہے آسمان 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 نقش نقش کر لی جی کون ہیں چودہ ان چودہ میں سے کسی نے دنیا میں آ کر کمال کا سفر شروع نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنے تمام تر فضائل اور اپنے تمام تر کمالات کی حد انتہا کو ان چودہ کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر دنیا میں بھیجائے اسی لئے پہمبر نے فرمایا ملاحظہ کر رہے ہیں یعنی حسن کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے سکھا کے بھیجا ہے جو دے کے بھیجا ہے اور جو وہاں لکھا ہے ان دونوں میں اسنینیت ہے غیریت ہے دوئیت ہے یا وحدت اور یکرنگی ہے یہ تعارف ہے اب آپ بتائیں یہ چھوٹی بات ہے اور کون بیٹھے ہیں سامنے ممتاز آباد کے مومنین نہیں ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے لئے یہ بات تحمل کرنا جن کی اوپر یہ بجلی بن کے گری وہ بات نہیں برداشت نہیں کر سکتا انسان عجیب یہ جملے بہت ساروں کے لئے رات بن کے سائقہ بن کے گرے اپچے میں گویاں شروع ہو گئیں پیمبر نے یہ کہا چھوڑ دی بات اور اپنا خطبہ جو بیان کر رہے تھے پھر سے شروع کر دیا لیکن اتنی بڑی بات ہونے کے بعد اب کون توجہ کرے گا پیمبر کے خطبے کی طرف بظاہر اگر نگاہیں دیکھ بھی رہی ہیں تو فکر کہیں اور ہے جیسے تیسے یہ جلسہ ختم ہو لوگ گھروں میں گئے اب آپ سوچیں کہ اس روز مدینہ میں کون سی بات سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی ہوگی یہی لیکن رسول نے کوئی جواب نہیں دیا اس جلسے میں بھی کیفیتیں دیکھتے رہے دوسرے روز ایک عجیب کام کیا جو پہلے دن سے زیادہ عجیب تھا وہ بچہ جسے ہر روز نیچے بٹھاتے تھے آج پہلی مرتبہ اپنے ساتھ ممبر پہ لے گئے اور گود میں بٹھا کر پروانی کی اور کمال اتمینان سے رسول نے خطبہ دینا شروع کر دیا ممکن تھا کہ کوئی رسول کی آج کی خطبے کی طرف متوجہ ہو جاتا لیکن حسن مجتبہ کو جو گود میں لے کے گئے ہیں اب کون سن رہے ہیں رسول کی باتیں سما کر رہے ہیں یا استما کر رہے ہیں استما شاید ہی کوئی کر رہا ہو سما ہے الگ دیکھیں آپ لکھتے ہیں نا یہاں پر محفل سما اکثر پاکستان میں بینر اس طرح کے پینفلیکس آپ دیکھتے ہیں چوکوں میں چورہوں میں گلیوں میں بازاروں میں محفل سما یہ سما کیا ہے سنہ استعما کیا ہے یہ قرآن کا اصول یہ توفہ ہے ہدیعہ ہے قرآن کا ایک زندہ اصول اس کو بھی دل پہ لکھ لیجئے نوٹ بک یستمعون القول فیتبعون احسن یہ جملہ آپ کے لئے قرآن کا کیا فرمایا فقعی رسالوں میں چلے جائیں موسیقی کے باب میں موسیقی غینا گانا سننا حرام ہے یا حرام نہیں ہے ہاں لیکن جب آپ تھوڑا سر ڈیپلی جائیں گے تو کیا لکھا ہوا دیکھیں گے کہ گانے کا موسیقی کا سمہ حرام نہیں ہے فتوہ نہ داگ دیجئے گا کوئی سمہ حرام نہیں ہے استعمہ حرام ہے آپ گئے بس میں بیٹھے گانا چل رہے چلتا رہے آپ اخبار پڑھ رہے متعلق کر رہے اطراف کے مناظر دیکھ رہے آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا رہیے لیکن آپ کا دھیان نہیں توجہ نہیں کیا یہ حرام ہے نہیں یہ حرام اسے کہتے ہیں سمہ سننا آواز ٹکرا رہیے جس کی بھی سماعت سالم ہے وہ سنے گا لیکن جب کان دھرے گا توجہ دے گا اسے کہتے ہیں استعمہ غور سے سننا توجہ سے سننا یہ حرام ہو جائے سما حرام نہیں استعمہ حرام اور قرآن کیا کہتا ہے فبشر تو بشارت دیجئے عبادی میرے بندوں کو کتنی بڑی سند ہے نفس کا بندہ نہیں ہے خواہشات کا بندہ نہیں ہے دنیا کا بندہ نہیں ہے شہرت کا بندہ ابلیس کا بندہ میرا بندہ کون بشارت دیجئے میرے بندوں کو کیا کرتے ہیں یستمعونا جو بہت دقت سے غور سے سنتے ہیں کیا القول قول نہیں الف لا میں استغراق ہے ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں پہرے نہیں بٹھاتے کہ یہاں نہ جانا نکار ٹوٹ جائے گا اس کی نہ سننا نہ وہاں جاؤگے یہ شدت نہیں سنو سب کی خوش خبری دیجئے میرے ان بندوں کو جو ہر ایک کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں لیکن سن کے سن نہیں ہو جاتے ایسا نہیں ہے کہ بس وہاں رک جائیں قرآن نے جو صفی احمق ابلہ نادان بے وقوف کی تعریف کیے تعریف یعنی تعریف کروایا ہے ہمارے ہاں ہمارے سماج میں وہ فرد جو دوراہے میں سیراہے میں چوراہے میں آ کر رک جائے اور جہت کا تعیون نہ کر سکے کہ دائیں جاؤں بائیں جاؤں سجے یا کھبے تو اس تزبزب اور تشکیق کی کیفیت میں اگر متزبزب ہے حیران ہے پریشان ہے سرگردان ہے جہت کا تعیون نہیں کر پارا قرآن کی نگامی یہ صفی ہے احمق ہے بے وقوف ہے کون ہے اللہ کا بندہ جو استعماء کے بعد رکے نہیں چل پڑے فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَنَ بشارت دیجئے میرے ان بندوں کو جو ہر ایک کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور جو سب سے بہتر ہو اس کی اتباع کرتے اس کو چن لیتے اسے اپنا لیتے سمہ الگ ہے استعماء الگ ہے اب رسول اسلام جو بیان فرما رہے ہیں دوسرے دن آپ کے خیال میں سمہ ہو رہا ہوگا یا استعماء ہو رہا ہوگا سمہ ہو رہا ہوگا آواز تو ٹکرا رہی ہے لیکن دھیان کہا وہ پچھلے دن میں کل کیا کیا اتنی بڑی بات کہ دی آج کیا کر رہے ہیں اسی کو اٹھا کے ساتھ لے آئے ہیں گود میں بٹھایا ہوا ہے لیکن پیغمبر اسلام اکل کل مجسم اکل سراب اکل حکیم امت پرواہ کیے بغیر کسی بھی بات کی بول رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں وسط خطاب میں رسول کی باز میں ایک بزرگ آئے اور ان کے آنے پر رسول اسلام نے خطبہ چھوڑ دیا اٹھ کے کھڑے ہوئے چند قدم آگے بڑھے ان کا استقبال کیا مسافحہ کیا معانقہ کیا احوال پرسی کی اور استفسار کیا بتائیے کیسے آنا ہوا کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ حسب سابق استفادے کیلئے آیا ہوں کچھ سوال ہیں ان کے جواب مطلوب ہیں جب پیغمبر نے آنے والے کی بات سنی کیا کہا اگر آج آپ مناسب سمجھیں تو اپنے ان سوالوں کے جواب میرے بجائے میرے فرزند حسن مجتبا سے پوچھ لیں اللہ مصد اللہ مصد مصد اللہ کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں اس آنے والے بزرگ نے امام حسن کو پیغمبر کی گوش سے اٹھایا اور مسجد کے ایک گوش ملے گیا بٹھایا کمال عدب بھالا اتنا معزز ہے اتنا معتبر ہے اٹھ کے استقبال کیا ہے سلام کر رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں اور پھر ایک بچے کے سپورت کر دیا اب پتہ نہیں وہ بزرگ کیا پوچھ رہے ہوں گے اور یہ کیا جواب دے رہے ہوں گے یہاں تک کے وقت گزرتا چلا گیا اور رسول اسلام نے کسی کی پروانی کی اور کافی وقت گزرنے کے بعد جب وہ بزرگ ان کے سوالات ختم ہوئے حسن مجتبہ کو اٹھایا چلتے وہ آئے پیغمبر کی طرف ادھر پیغمبر نے بھی اپنا بیان ختم کر دیا آنے والے بزرگ نے حسن مجتبہ کو پیغمبر کی تحویل میں دیا شکریہ ادا کیا جانے لگے رسول اسلام نے ضروری سمجھا کہ اتمام حجت ہو جائے جانے والے بزرگ سے کیا کہا کچھ تشفی ہوئی تسلی ہوئی اتمینان ہوا سوالوں کے جواب ملے کہا واللہ یا رسول اللہ واللہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے انداز اور آپ کے فرزند حسن مجتبہ کے انداز میں ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا یہ کہا اور چلے گئے اب مجمع سراپہ حیرت بنا ہوا ہے چونکہ ایک دن پہلے سے حیرت اور تحیور کا سفر شروع ہوا مسلسل بڑھ رہا ہے اور اب حیرت اور سرگردانی اور حیرانی پورے عروج پر ہے جیسی بزرگ گئے ان میں سے ایک نے سکوت توڑا کہا یا رسول اللہ یہ آنے والے کون تھے مدینہ تو تھے نہیں ورنہ ہم پہچان لیتے لیکن اتنے معزز و محترم کہ آپ نے کھڑیوں کے استقبال کیا کون تھے کہ یہ آنے والے جناب خزر تھے خزر کون ہے تاکہ امامت کا کسی حد تک اندازہ ہو جائے کہ مقام امامت کیا ہے اور پھر ہمیں افضل و مفضول کی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ تقابل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ خزر کون ہے پندرہ پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے اور سولہ پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے تفصیل پڑھ لی بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول تین سو تیرہ اول العظم پانچ ان پانچ میں سے ایک موسی کلیم صاحب کتاب صاحب شریعت صاحب موجزات جب کتاب مل گئی شریعت مل گئی تورات مل گئی موجزات عطا ہوئے سب کچھ ملا اللہ کی طرف سے علم معرفت خود کتاب حامل کتاب صاحب کتاب ہیں اس کے باوجود موسیٰ نے مزید علم کی خواہش کی دعا مانگی اللہ نے موسیٰ کی دعا مستجاب فرمائی تو اللہ براہ حراس بھی تو دے سکتا ہے لیکن کیا کہا ٹھیک ہے دعا قبول ہے جائیں فلا مقام پر دریا کے کنارے ایک بزرگ کھڑے ہیں جا کر ان کی شاگردی اختیار کر لیجی خدا خود انسان کو وسیلے کا درست دے رہا ہے پہنچے موسیٰ اور جا کے کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا تو مجھے بھیجا گیا اس بزرگ نے کیا کہا کہ بناؤں گا ایک شرط ہے آپ کو تحمل رکھنا پڑے گا سبر کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ سابرین میں سے پائیں گے اب چلے تو کیا ہوا آپ خود پڑھ لیجی تین کام ہوئے کشتی میں سراخ ہوا تو موسیٰ شیخ پڑھے یہ کیا کیا آپ نے غریب آدمی کا وسیلہ روزگار خراب کر دی کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اچھا ماف کر دی جی آگے گئے تو ان تاقیہ سے جب گزر ہوا قصبے سے تو ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا پہلے سے بوکے آ رہے تھے سوچا گاؤں آرہ یہاں سے کھانا کھائیں گے انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا بوکے اور سفر کر رہے باہر نکلے تو شہر سے باہر ان تاقیہ سے کریا تھا یا ایک بڑی آبادی تھی تو وہاں پر ایک دیوار گری ہو تھی کہ موسی بڑے بڑے پتھر موسی بھوکے ہیں کافی وقت گزر گیا کھانا کچھ نہیں کھایا تو اب غصہ آیا موسی کہ یہ کیا بات ہو کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا آپ ان کی دیواریں مجھ سے تعمیر کروارے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اچھا بس ایک موقع اور دیجئے آگے گئے بچے کھیل رہے تھے انہی میں سے ایک کو پکڑ کر جناب خزر نے اپنی ولایت کے خصوصی اختیار دیکھئے اولہ بتصرف اسی کو کہتے ہیں ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اپنی انگلی کاٹیں خود کو چھوٹا سا بھی نقصان پہنچائیں اگر حکومت اسلامی ہے تو ہمیں سزا ملے گی دیت ادا کرنا پڑے گی جواب دیں یہ جسم اور جان ہمارے پاس امانت ہے لیکن جو اللہ کا ولی ہے وہ ہماری نسبت ہمارے جسم اور جان پر زیادہ حق رکھتا ہے اب خیزر کے پاس ولایت ہے لیکن ولایت مطلقہ نہیں جزوی ولایت ہے اس جزوی ولایت اور استحقاق کو استعمال کر کے بچے کو قتل کر دیا جرم سے پہلے سمجھ لیں کہ ولی خدا کون ہوتا جب دو افراد مولا متقیان کے پاس سے اٹھے کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم عمرے کے لئے جا رہے ہیں تو کیا جواب دیا جاؤ ان قریب میدان جنگ میں ملاقات ہوگی اور ادھر خیزر نے کیا دیکھا یہ بچے کھیل رہے ہیں اور بچہ آئے ابھی تو اب خاموش ہوئے کہ مجھے بھی اندازہ ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بس مجھے تین سوالوں کے جواب دیجئے اور میں آپ کو خدا حافظ کہتا جواب دے دیئے موسیٰ الگ ہوئے یہ موسیٰ کون ہے نبی رسول صاحب کتاب صاحب شریعت صاحب وللعظم نبی کے استاد ہیں مولم ہیں اور شاگرد آپ کے ساتھ نہیں چلا چونکہ دو عالم ایک ساتھ چل سکتے ہیں عالم اور عالم ایک ساتھ نہیں چل سکتے دو عادل ایک ساتھ چل سکتے ہیں عادل اور عدل ایک ساتھ نہیں چل سکتے موسیٰ نے بھی سمجھ لیا کہ میں مزید نہیں چل سکتا یہ خیزر جن کے ساتھ موسی کلیم چند قدم نہ چل سکے معلم انبیاء جب خود اپنے علم اضافے کی ضرورت محسوس کریں تو کس کے پاس آتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور رسول جس شخصیت کی سپورت کر رہے ہیں وہ کون ہے حسن مجتبہ اور مقام امامت کیوں میدان خم غدیر میں ایک لاکھ بیس ہزار افراد موجود ہیں لیکن کسی اور کا نام نہیں لیا گیا سمجھنا ہے صحابی کون ہے صحابہ بہت محترم ہے ان کا بہت مقام ہے سید سجاد ان کے حق میں دعا خیر فرما رہے ہیں ان کے وجود سے دین کو استحقام ملا لیکن مقام صحابیت کیا ہے اور مقام امامت کیا ہے جو آنے والے کو نہ پہچان سکے اور اسے بعد میں پوچھنا پڑے کہ یہ آنے والا کون تھا یہ صحابی اور جو آنے والے کے ہر ہر سوال کا بےعین ہی رسول کی طرح سے جواب دے دے یہ جانشین رسول حسن مجتبہ یہ حسن مجتبہ آپ کا علم اب آپ کی عبادت جتنی جس کی معرفت بلند ہے اتنا اس کا میار عبادت بلند ہے آپ کا زہد آپ کی سخاوت آپ کی دیگر صفات دیکھیں وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور اندازہ نہیں ہوا سخاوت کتنی ہے کہ حضرت نے زندگی میں دو مرتبہ گھر کا سارا مال خود گھر سے نکل گئے اور مدینے میں اعلان کروایا فقراء جو جی چاہتا اٹھائیں ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے سے کبھی کبھار وہ قیمتی چیزیں اٹھا کے بیٹوں کے گھر میں بیٹیوں کے گھر میں دردر رکھ دے اور پھر برطن اور جب چار پائیاں بچیں تو کہیں کہ یہ لے لیں راہ خدا میں دے دیا نہ ایسا نہیں ہے فرزند رسول حسن مجتبہ نے خود نکلے گھر سے اور کہا جو جس کا جی چاہتا اٹھا لو دو مرتبہ اور تین مرتبہ اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے میں دیا زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ سائل آئے اور خالی جائے یہ نہیں ہوا اور تیسری بات اتنا عطا کیا زندگی میں اگر کوئی سائل آیا تو اسے دوبارہ کسی کے پاس جا کر مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی جا کہ اس نے مستقل اپنی زندگی شروع کر دی اپنا کاروبار شروع کر دیا پھر گدا نہیں رہا اور زندگی میں ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ فرزند رسول کی جیب میں کچھ نہیں تھا سائل آیا تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں تو تمہاری حاجت سے مطلب ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تو خالی نہیں جائے گا لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ کیا کام تاریخ الخلفاء میں جناب سویوتی نے ذکر کیا کیا کام کہا یہ قریب گھر ہے خلیفہ کا عثمان بن افان کا جاؤ ابھی آج خلیفہ کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور یہ خلیفہ بیٹی کے سوگ میں تم جاؤ جا کے بیٹھو خلیفہ کے پاس اور تسلیت کرو تازیت کرو لیکن ان لفظوں کے ساتھ جو میں بتا رہا ہوں چونکہ خلیفہ بہت پیار کرتا تھا اپنی بیٹی سے اور دکھی تھا حزین تھا مغموم تھا کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا کیفیت عجیب تھی ایسا جیسے علی شریعتی جب قتل ہوئے تو ان کے استاد ان کے والد بزرگوار نے عالم تھے لیکن ان کے سوگ میں غم میں تین دن تک کچھ نہیں کھایا اور بالکل خاموش ہو گئے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ کچھ کھائیں کچھ بولیں ورنہ خطرہ ہے کہ مر جائیں گے استاد علی صفائی حائری تازیت کے لئے گئے جا کر ایک آیت پڑی قرآن کی دیکھیں اگر آگے ظرف ہو تو مختصر کلام بھی اثر کر جاتا ہے نہ ہو تو آپ پورا قرآن پڑھ گئے آج فرق نہیں پڑتا اتنی سوگ میں ہے ایسی کیفیت میں ہے نہ کسی سے بات کر رہے نہ کچھ کھا رہے تین یہ گئے علی صفائی ہائری کہا کہ جناب یہ آیت ہے قرآن کی ایک انہ مغل غسر یسرہ فانہ مغل غسر یسرہ کہ ذرا اس کا معنی تو بتا دیجئے معنی بتا دیجئے تو آپ معنی بتا دیجئے تاکہ پھر میں آپ کو ان کا معنی سنو کیا معنی یہ بزرگوار نے معنی کیا کہ تنگی کے بعد آسانی متفق ہے ان کے معنی سے ٹھیک کیا انہوں نے بھی یہی معنی کیا علی شریعتی کے والد نے تنگی کے بعد آسانی انہوں نے معنی کیا اور آپ سب نے بھی تائید کی اور انہوں نے بھی یہ معنی کیا تو علی صفائی حیری نے جواب دیا کہ اس کا یہ معنی تو نہیں اور میں تاجب کروں کہ آپ نے بھی یہ معنی کیوں کیا کیا علی حق کیا معنی علی حق کے بعد ہے یا علی حق کے ساتھ ساتھ ہے معا کا معنی ساتھ ہے دیکھیں ہمارے اندر ایسی چیزیں رچ بس گئی ہیں مثلاً بہت ساری آیات کا جو کسر سے استعمال ہوتی ہیں لیکن ترجمہ غلط کرتے رب زدنی علم پروردگار میرے علم اضافہ فرما یہ کہاں اس کا معنی ہے قطعی طور پر غلط ہے یہ معنی نہیں اور بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث جن میں ہمارے ہاں چونکہ رواج بن چکا ہے ہر ایک بھیڑ چال وہی اسی طرح سے معنی کر رہے اسی طرح سے یہ آیت ادھتہ خواس بھی شکار ہو جاتے عوام کے جنہیں چاہیے کہ عوام کو پیچھے چلائیں وہ بھی پیچھے چلنا شروع ہو جاتے کہا کہ کیونکہ دکت نہیں کہا کیا معنی کہ معا معنی بات تو نہیں معا کا معنی ساتھ ہے کیا مطلب تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے ان کو تھوڑا سا جھٹکہ لگا کہا اچھا یہ دیکھے کہ قرآن میں عسر کتنی دفعہ آیا اور یسر کتنی دفعہ آیا میں نے کبھی یہی ممتاز آباد میں شاید ایک سال پہلے عجاز عددی قرآن کی طرف اشارہ کیا تھا اب یہ ایک جملہ عسر قرآن میں تیس دفعہ آیا یسر دس دفعہ آیا یسر تیس دفعہ عسر دس دفعہ آسانی کا لفظ قرآن میں تیس دفعہ آیا تنگی کا لفظ دس مرتبہ کہا جناب آپ نے غور کیا کہ تنگی اور آسانی کی نسبت کیا ہے انسان کی زندگی میں کہ ایک اور تین کی یہ بات سنی تو خود کہا انہوں نے کہ کھانا منگباؤ تو کبھی کبھی ایک لفظ اگر آگے کوئی ہو سمجھ جائے تو اثر کرتا ہے کہ جا کے ان لفظوں کے ساتھ خلیفہ کو تازیت کرنا کیا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے تیری بیٹی کو تیری نگاہوں کے سامنے خاک کے نیچے پنہان کر دیا ورنہ اگر وہ خلیفہ کے بعد زندہ رہ جاتی تو نمالوم دردر کی ٹھوکنیں کھاتی اور اس کی عزت پامال ہو جاتی گیا جیسے یہ جملے سنے ایک مرتبہ خلیفہ ہل گیا مال اٹھا کے دیا کہ یہ بتا کہ یہ جملے تمہارے اپنے کہ نہیں یہ میرے نہیں کہ کس کی ہیں کہ حسن مجتبہ کے کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے یقین ہے کہ روح زمین پر کوئی بھی علی کے بیٹے سے زیادہ فسیع و بلیغ نہیں ہے اور کوئی دوسرا ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا پس علم عبادت سخاوت اور اب میں باقی صفات کی طرف نہیں آرہا اب مسئلہ ہے اہم مسئلہ ہے حضرت کی زندگی کا عہد امامت میں جہاں سے نقطہ آغاز ہے پانچ مہینے کچھ دن عہد امامت حضرت کا مولا متقیان کی جب شہادت ہوئی تو حضرت نے مسجد کوفہ میں کچھ گفتگو کی کہا کہ حضرت نے مجھے یہ وسیعت کی کہ سات سو درہم جو مولا متقیان کے پاس ہیں ان کی ذاتی آمدنی ہے اور حضرت نے مجھے کہا ہے کہ یہ بچوں میں تقسیم نہ کیے جائیں ان کو بیت المال میں جمع کروا دیا جائیں اور اس کے بعد پیغمبر کی وہ احادیث پڑھیں کہ جو امام حسن اور امام حسین سے متعلق تھی اور اس کے بعد گریہ کرتے ہو اٹھے اور باقی لوگوں نے بھی گریہ کیا ابن عباس نے کہا جب امام چلے گئے کہ دیکھو اگر تو فرزند رسول کی دل و جان سے بیعت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے بیعت کرو نہیں تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو حالات عجیب تھے سب نے کہا کہ ہم بیعت کریں گے دوبارہ امام کو بلایا گیا گھر سے اور بیعت کی گئی چونکہ یہ سوال ہونا ہے اس لیے لکھ لیجئے یاد کر لیجئے سب سے پہلے کس نے بیعت کی امام حسن مجتبہ کی نہیں قیس بن سعد بن عبادہ جے بہارحال اب ایک مسئلہ ہے سلو کا دیکھیں وقت بہت کم ہے لیکن میں اجمالا تھوڑے اشارے دے دیتا ہوں اگر توفیق ہوئی تو پھر دوبارہ اس بارے میں ارز کیا جائے گا آپ کا تعلق امیر شام کے ساتھ کیوں سلو کی کچھ چیزیں البتہ تمہیدن ناگزیر ہیں سلو اور حقیقت سلو اور شرائط سلو بیان کرنے سے پہلے ایک تو امام کی زندگی کی یہ پہلو کی جن کی طرف میں نے مختصرن اشارہ کر دیا ایک امام کی شجاعت کتنے بڑے شجاعت امام امام حسن مجتبہ تین جنگوں میں حصہ لیا سب سے پہلی جنگ جنگ جمل جنگ جمل میں علی شبن ابی طالب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے لقب حنفیہ ہے خود ذرا پہنائی تلوار ان کے ہاتھ میں دی اور روانہ کیا اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا حنفیہ کو ظاہر نو نمبر یا گیارہ نمبر خطبہ ہے ناجل بڑا کہ تزول الجبال والا تزول پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا تد فل اراز قدم قدم زمین میں گار لو حنفیہ سے کہا دانتوں کو مضبوطی سے بھیج لو اپنی کھوپڑی کو آریتن اللہ کے راستے میں دے دو اپنی نگاہوں کو دشمن کے آخری فرد پر مرکوز کر دو اور یہ یقین رکھو کہ فتح نسرت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آئے گی اتنی تاقید کے بعد بھیجا جناب حنفیہ کو کون ہے یہی حنفیہ تبری میں دیکھ لیجئے یاکوبی میں جب گئے شام میں امیر شام کے دربار میں طاقت کے اوپر گفتگو ہوئی کہ اس وقت عرب میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے تو انہوں نے خود کہا کہ امیر شام تم شام کے بڑے بڑے پہلوانوں کو بلاؤ جب آئے کہ یہ میں بیٹھا ہوں ان سے کون مجھے اٹھائیں اتنے قوی الجسہ تھے اتنے قداور تھے اتنے طاقتوار تھے کہ جتنے پہلوان تھے سب نے مل کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی کوشش کے باوجود نہیں اٹھا سکے پھر یہ خود کھڑے ہوئے پھر کہا کہ اب ان سے کہو اٹھا تو نہیں سکے مجھے بٹھا دیں سب نے کوشش کی مل کر نہیں بٹھا سکے یہ ہے نفیہ ہیں اتنے طاقتور علی کے بیٹے ہیں اور علی اتنی تاقید کر رہے ہیں کہ کیسے جنگ لڑنی ہے لیکن جب جنگ جمل میں گئے کیفیت آپ کے سامنے وابستگی اتنی شدید تھی اسکر کے ساتھ وہ اونٹ جس پر ایک خاتون سوار تھی کہ ہزاروں افراد اس کی حفاظت پر معمور تھے اور مولا متقیان نے کہا کہ فتنے کی جڑ یہ اونٹ ہے چونکہ اس جنگ میں علم نہیں تھا اونٹ تھا علم کی جگہ کہ اس کی ٹانگیں کٹو ہنفیہ آگے بڑھے لیکن کسرت سے تیروں کی بارش ہوئی پلٹ کے واپس آئے دوبارہ کندوں کو تھپ تھپ آیا کندے کو تھپ تھپ آیا کہ ہنفیہ کیا کر رہا ہے علی کا بیٹا ہے آگے بڑھ لیکن دوبارہ جناب ہنفیہ نے کوشش کی لیکن اتنی کسرت سے تیروں کی بارش ہوئی کہ انہیں واپس آنا پڑا جب دوسری دفعہ واپس آئے اب مولا متقیان نے زبان سے کچھ نہیں کہا اپنے بڑے بیٹے حسن مجتبا کی طرف دیکھا بابا کی خواہش کو سمجھا اٹھے ایک ہاتھ میں تلوار لی دوسرے میں نیزہ جیسے بجلی چمکتی ہے اس سرعت کے ساتھ اتنی تیزی سے قلب لشکر میں پہنچے صفوں کو الٹتے ہوئے اور ایک ہی وار میں اونٹ کی چاروں ٹانگوں کو کٹا اور پھر پلٹ کے واپس آئے واپس آئے اور تلوار کو والد بزرگوار کے قدموں میں رکھا یہ بہت عجیب منظر تھا یعنی ہر طرف سے دادو تحسین کے آوازیں بلند ہوئی یہاں تک کہ جب ہنفیہ نے دیکھا کمزور آدمی ہوتے تو شاید نہ ہوتا اسے لیکن اتنی طاقت اور پھر وہ نہ کر سکیں اور بے شک بھائی ہیں لیکن نہیں برداشت ہو تک ابھی مولا متقیان کا عجیب جملہ ہے کہا کہ دوست کی پریشانی میں پریشان ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے دوست کی کامیابی میں خوش ہو جانا یہ بڑی بات ہے سگا بھائی بھی بساوقات اور ویسے بھی حالی نے کیا خوب کہا کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت تو بھائیوں میں کبھی کبھی ایسی کیفیتیں پیدا ہو جاتی جب دیکھا ہر طرف سے دادو تحسین کے آوازیں بلند ہو رہی ہیں علی مسکرا رہے ہیں حسن مجتبہ کو سینے سے لگایا تو پشیمانی ہوئی اور زمین میں انگلی سے لکیریں کھیچنا شروع کر دیں اور پیشانی سے ارک ندامت گرنے لگا مولا متقیان کی نگاہ پڑی بیٹے پہ تو کہا کہ ہنفیہ پشیمان نو پشیمان نو لیکن پشیمانی کے آثار زائل نہ ہوئے دوبارہ علی نے فرمایا ہنفیہ پشیمان نو پشیمانی ہمیشہ برابر کے انسان سے ہوتی ہے تمہارا اور حسن مجتبہ کا کچھ تقابل نہیں ہے تم میرے بیٹے ہو حسن مجتبہ اور رسول اللہ کے فرزان دیں یہ شجاعت ہے اتنا بڑا شجا ممکن نہیں ہے کہ وہ جان کی خوف سے دیکھیں یہ واقعات ہیں سلو سے پہلے اب میں صرف ایک واقعہ ارز کر دوں سلو کے بعد کا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے امام کی جرعت کا شجاعت کا پھر میں شرائط سلو اور ایک دو جملے ارز کروں گا سلو کے بعد امیر شام چوالیس عجری میں اس سے پہلے بھی ایک سفر ہے اب ان دونوں میں سے کس سفر میں یہ ملاقات ہوئی اب میں اس ملاقات کو بیان نہیں کرتا یقیناً آپ نے اس کے حصے سنے ہوں گے ایسا نہیں ہے امیر شام مسجد نبوی میں ہے اور ایک ہزار ننگی تلواریں ابن اسیر نے القامل میں تحریر کیا باقی تاریخوں میں بھی ہے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اس کے محافظ سپاہی ایسے عالم میں امام حسن مجتبہ آئے تھے اور وہاں جو گفتگو ہوئی آپ کے ذہنوں میں ہے چونکہ وقت نہیں ہے میں ارز نہیں کر رہا میں اس لیے نہیں ارز کر رہا کہ یہ بہرحال مدینہ ہے امام حسن مجتبہ کا اپنا گھر ہے اپنا شہر ہے لیکن جب اس نے چھے شرائطیں سلو کی اب میرے پاس دو کتابیں وہ بہت بہترین کتابیں ہیں ایک کتاب ہے سلح امام حسن شیخ رازی آل یاسین انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے عربی میں اصل رہبر معظم سید علی خامنائی کی یہ جملے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں تاریخ کی اس عظیم الشان شخصیت سے متعلق کلم اٹھاؤں تو میں نے امام کی سیرت کو لکھنے کے لیے کتابیں جمع کی اور لکھنا شروع کیا اور لکھنے کا کام کافی حد تک جب انجام دے چکا تو تحقیق کے دوران میری نگاہ شیخ رازی آل یاسین کی اس کتاب پر پڑی اور اس کتاب کا متعلق کرنے کے بعد میں نے اپنا کام چھوڑ دیا اور میرا یہ یقین ہے کہ میں جتنی چاہے کوشش کرلوں اس سے بہتر کتاب نہیں لکھ سکتا اور یہ عبدالحسین شرف الدین آمولی لبنان والے کیا کہا کہا کہ اب قیامت تک تاریخ میں اس پائے کی کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی جا سکتی اور پھر کیا کیا رہبر معظم نے خود اس کتاب کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا اب ایک بزرگوار ہیں جناب پروفیسر صاحب ایک سوال کے انہوں نے جواب دیا تھا اور وعدہ تھا کہ انعام تو میرے خیال میں اس سے بہتر انعام نہیں ہو سکتا تو اس کی دو ترجمہ ہیں ایک ترجمہ ہمارے ہندوستان کے دوست سید مراد رزوی نے کیا تھا جو بہترین ترجمہ ہے اب یہ میری نگاہ پڑی ہے ادھر یہی میسر تھی یہ پاکستان سے دو شخصیتوں نے کیا مجھے نہیں پتا کیسا ترجمہ ہے لیکن بہرحال تھوڑی سی تکلیف کیجئے اور یہ ان تک پہنچا دیجئے اس موضوع پر یہ بہترین کتاب ہے اور یہ ان کے سوال کا جو انعام تھا حدیعہ تھا ایک سلوات پڑھ لیں خاندان فاطمہ پر سلامت رہے ہیں پروردگار آپ کے غیر معارفت میں مزید اضافہ فرمائے مدینہ میں امام کی جو گفتگو ہے وہ ایک طرف اب چھے شرائطیں سلو پہلی شرط دیکھئے میں بڑی کتاب کی بات نہیں کرتا تاکہ پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کی کیسے بڑھیں اگر سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ مختصر کتاب ہے فیرست کو نکالیں گے تو بہتر صفے بنتے اللامہ علی نکی نکن لکھنو کے ہندوستان سے ان کی کتابیں میراج انسانیت اتنے مختصر لفظوں میں اتنا بہترین مطن باہر لکھا پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا میں اگر وقت بچے گا تو اس سے کچھ شرائط کا جس طرح سے انہوں نے بیان کیا واقعا لائکے مطالعہ ہے اگر وقت بچ گیا تو میں عرض کروں گا نہیں تو آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا میراج انسانیت پہلی شرط کیا ایک تو پیغمبر نے بھی سلو کی ہے زندگی میں کئی مرتبہ خصوصا سلح ہدیبیہ سلح ہدیبیہ میں مشرقین نے پیغمبر کی شرائط قبول کی یا پیغمبر نے ان کی شرائط قبول کی ان کی شرائط قبول کی اور کیسی شرائط جو بظاہر قبول کرنے والی جن میں توہین کا پہلو ہے ابھی چلے جائیے تین دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اگر آپ میں سے کوئی آیا تو واپس نہیں کیا جائے گا ہم میں سے کوئی گیا تو واپس کرنا پڑے گا اور ایسی سخت چرائے رسول نے قبول کی اور اس سلو کو تحمل کرنا مشکل تھا یہاں تک کہ رسول اسلام نے فرمایا ابھی جو قربانی کرو سر مڑواؤ چلیں واپس لیکن کسی نے انکار کر دیا سر مڑوانے سے اور اپنے ساتھی سے اظہار کیا کہ جتنا شک آج مجھے اس شخص کی رسالت میں ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہو یہ سلح ہدیبیہ ہے وجود مبارک حسن مجتبہ آپ نے فریق کی شرائط کو قبول نہیں کیا بلکہ اس نے سفید کاغذ بھیجا ہے شرائط آپ نے تحریر کی اور وہ شرائط لکھی ہیں کہ اگر امام جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو بھی اتنی بڑی فتح نہیں تھی جتنی یہ شرائط لکھ کر امام نے اخلاقی اور اصولی فتح حاصل کی سب سے پہلی شرط اللہ مصولی اللہ محمد وعالی سب سے پہلی شرط یعنی تاریخ میں ہمیشہ کیلئے درچ کروا دیا کہ یہ کون ہے عجیب ہے آپ اس پر خود غور کرتے رہیے گا مزید مطالعہ کیجئے گا وہ کتاب بھی ہے یہ کتاب بھی ہے کہا کہ امیر شام وعدہ کرے کہ وہ آج کے بعد قرآن اور سنت رسول پر عمل کرے گا اب اس کی تفسیر آپ خود کر لیجئے جو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی اب تک کبھی قرآن پر سنت پر عمل نہیں ہوا اور کس بات پہ وعدہ کر رہے ہیں وہ جو بناہ مخاسمت ہے اب یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں یہ الفاظ پڑھتا یہ صفحہ نمبر 49 سالیس ہیں آپ خود پڑھ لیجئے گا اس کتاب دوسری شرط دیکھیں آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں علی اور فلام بھائی بھائی یہ نعرے لگتے ہیں امام نے شرائط سلو میں دوسری یہ شرط لکھ کر اعتراف جرم لے لیا کہ وہ جو ساری زندگی خطبات جمعہ میں علی ابن عبی طالب کے اوپر لا انتان کرتا رہے گالیاں دلواتا رہے پوری اپنے ملہوں سے قطعی طور پر کچھ بھی ہو جائے کوئی اور علی کا بھائی بن سکتا ہے یہ کبھی بھی علی کا بھائی نہیں بن سکتا یہ اعتراف جرم تھا جو لے لیا اور اس کا امزہ کرنا تیسرا یہ کہ تو جب تک زندہ ہے حکومت کر لے فرق ہے دو تعبیریں الگ ہیں مت کہیے کہ حسن نے سلو کی حسین نے جنگ کی یہ تعبیر درست نہیں تعبیر بدل دیجئے حسن نے سلو کی حسین نے جنگ کی نہ حسن سے سلو کی گئی حسین سے جنگ کی گئی فرق کیوں ہے میں نے شروع میں پہمبر اسلام کی حدیث پڑھی الحسن والحسین امامان قاماء او قعداء حسن و حسین دونوں امام ہیں خاہ حالت قیام میں ہوں خاہ حالت قعود میں ہوں حالت جنگ میں ہوں تو بھی بیٹھے ہوئے ہوں حالت سلو میں تو بھی فرق کیوں ہوا فرق اس لیے ہوا کہ ایک سے دشمن نے حکومت مانگی تو دے دی لیکن دوسری شخصیت سے دشمن نے حکومت نہیں مانگی تھی بیعت مانگی تھی بیعت کا جواب جنگ ہے حکومت کا جواب ٹھیک ہے رکھ لو لیکن اخلاقی فتح اصولی فتح اور امام حسن مجتبہ قطعی طور پر سلو نہ کرتے قطعی طور پر لیکن جب بارہ ہزار کا لشکر آگے مقام مسکن پہ ہے اور جو سردار ہے کون ہے عبیداللہ ابن عباس اور کہا کہ اگر عبیداللہ ابن عباس کو کچھ ہو جائے تو پھر کون ہے کیس بن سعد بن عبادہ یہ سپے سال آر ہوں گے اور اگر انہیں کچھ ہو جائے تو پھر سعید بن قیس ہیں اپنی طرف سے امام کی حکمت عملی دیکھئے لیکن ہوا کیا ساز باز ہوا امیر شام نے دس لاکھ دس میلیون درہم دے کر عبیداللہ کو خرید لیا اور عبیداللہ راتوں رات بارہ ہزار میں سے آٹھ ہزار افراد کو لے کر امیر شام کے لشکر میں شامل ہو گیا اور جو بچے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے جو قیس بن سعد بن عبادہ کے پاس چار ہزار بچ گئے ان چار ہزار میں اپنے بندے داخل کر کے امیر شام نے افواہیں پھیلائیں فوری طور پر کہ حسن مجتبہ کی سل ہو گئی امیر شام کے ساتھ یہ بددل ہو گئے ان میں سے کچھ واپس جا رہے ہیں کچھ ادھر جا رہے ہیں کچھ ادھر جا رہے ہیں عجیب کیفیت ہے لشکر کی ویسے ہی جب آٹھ ہزار نکل جائیں وہ پیچھے چار ہزار ان کی قلبی کیفیت کیا ہوگی اور اوپر سے ایسی باتیں سنیں اور جو ادھر ہیں امیر حسن مجتبہ کے ساتھ مدائن میں ان کے بیچ میں یہ باتیں مشہور کر دی گئیں کہ قیس بن سعد مل گیا سارے کا سارا لشکر مل گیا ہوسٹ توڑے جا رہے ہیں ادھر سے اہل کوفہ میں سے کچھ اکابرین کو خریدا گیا ان کو لایا گیا وہاں سے مغیرہ اور یہ لوگ آئے ہیں امام کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے اور عجیب ایک چال تھی دیکھیں اس وقت دنیا میں وہ کتاب جو دنیا کی درسگاہوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے علم سیاست سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو کتاب پچھلے کئی سالوں سے پڑھائی جا رہی ہے یہ کس نے لکھی ہے مکیاولی نے فارسی میں میں نے اس کا مطن دیکھا ہے شہریار نام ہے ظاہراں دی پرنس نام ہے انگلیش میں یہ دنیا کی درسگاہوں میں تدریس کی جا رہی ہے کتاب علم سیاست میں آپ پڑھ لیجئے مقدمے میں کیا لکھا کہا کہ جو منابع ہیں جہاں سے میں نے علم سیاست کو سمجھا ہے اہم ترین منبع مسلمانوں کا بادشاہ امیر شام ہے یہ دیکھ لیں صورتحال اب وقت نہیں رہا بلکل ختم ہو گیا وقت ورنہ میں کچھ عرض کرتا ان حالات میں خریدا جا رہا ہے کوفے کے سرداروں کو جہاں اشعس بن قیس کندی جیسے افراد ملے ہوئے ہوں اور یہاں تک کہ اس نے بھری ہوئی بوریاں جو خطوط ادھر سے گئے تھے یہ اسی طرح سے امام کے پاس بھیجوا دی کہ یہ پڑھ لیجئے آپ کے ساتھیوں نے مجھے کیا لکھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ امیر شام بتاؤ حسن مجتبہ کو گرفتار کر کے باندھ کے لے کے ہیں تمہارے پاس یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور لاش اٹھا کے لائیں تمہارے پاس کوفہ کی صورتحال وہ ایک الگ موضوع ہے اسے پھر کبھی عرض کیا جائے گا ان حالات میں جو بہترین حکمت عملی تھی ورنہ جب امام نے سلو ہو گئے اور سلو کے ذریعے سے امام نے جو اور اہداف اور مقاصد حاصل کی ان میں سے ایک اشارہ کر دوں امام دیکھیں یزید میں اور یزید کے باپ میں کچھ فرق ہے حقیقت ایک ہے اصل ایک ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے ایک کے چہرے پر نقاب ہے دوسرے کے چہرے پر نقاب نہیں ہے امام تو اصل کو جانتے ہیں وہ کیسے جانے اگر متوجہ نہیں ہو تو آپ چلے جائیے اہد موسیٰ میں اور قرآن کہہ رہے کہ جناب موسیٰ گھبرا گئے ڈر گئے کیوں ڈرے تھے موسیٰ رسیوں سے سانپوں سے پھر کیوں ڈرے تھے قرآن کہہ رہے ڈرے ہیں اور اگر ڈر جائیں تو یہ خوف خلاف عصمت ہے معصوم نہیں رہیں گے اگر معصوم نہیں رہے تو نبوت ختم ہو جائے گی نبوت کا انکار کیجئے اور قرآن خود کہہ رہے کہ موسیٰ درے ہیں جب جادوگروں نے وہ رسیاں پھینکی ہیں اور وہ سانپ بنے تو موسیٰ ڈر گئے اسی لئے کہتے ہیں قرآن کافی نہیں ہے نحج البلاغہ نہ ہوتی علی نہ ہوتے تو پھر کون بتاتا ہے کہ موسیٰ چون ڈرے کیا فرمایا امیر المومنی نے نحج البلاغہ میں لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن على نفس بل عن غلبت جوحال ودوال زلال کہا کہ موسیٰ اپنی جان کے خوف سے نہیں ڈرے ورنہ معصوم نہ رہتے بلکہ موسیٰ اس لئے ڈر رہے تھے کہ میں تو دیکھ رہوں رسیاں ہیں عوام کو نظر نہیں آرہا یہ دھوکے میں آ جائیں گے تو نتیجتاً جاہلوں کی حکومت ہوگی اور اقتدار گمراہوں کے پاس آ جائے گا یہ خوف اقلانی تھا اور یہ عصمت کے ساتھ سازگار ہے خلاف نہیں حسنِ مجتبہ تو چہرہ دیکھ چکے جانتے ہیں جو اتنی دقیق راس ہے جو خود مولا متقیان فرماتے ہیں اتقو فراست المومن فینہو ینظرو بینور اللہ مومن کی فراست سے بچوں کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے تو جو امیر المومنین کا بیٹا ہے اس کی نگاہ کتنی گہری ہوگی وہ جانتے ہیں حقیقت اور ماہیت کو مدد مقابل کیا ہے اس کا دورون کیا ہے اس کا باطن کیا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے لازم تھا کہ پہچانوائیں اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اپنی ساری سمجھداری کے باوجود امیر شام مات کھا گیا جیسی کوفے پہنچا پہنچنے کے بعد جب تقریر کی امام حسنِ مجتبہ نے اور امام کی تقریر کے بعد جیسے یہ آیا ممبر پہ پہلا جملہ جو کہا کہا اہلِ کوفہ سمجھ لو اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسنِ مجتبہ کی میری تمہارے ساتھ جنگ نماز کے لیے تھی روزے کے لیے تھی نا قطی نہیں تھی نماز روزہ تم پہلے بھی پڑھ رہے تھے بعد میں پڑھتے رہو گئے میری جنگ اقتدار کے لیے تھی اور وہ میں نے حاصل کر لیا جہاں تک شرائطِ سلو کا تعلق ہے تو انہیں میں اپنے پاؤں کے جوتے کے نیچے رکھتا ہوں اسی وقت رکھا کسی شرط کو نہیں مانوں گا یہی حقیقی چہرہ امام دکھانا چاہ رہے تھے چونکہ ابھی تک وہ دھوکے میں تھے بڑی خوشفہمیاں پال رکھی تھیں اہلِ کوفہ نے اور امام نے جو خطبہ دیا تھا روتے ہوئے جاتے ہوئے کوفہ چھوڑتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو اب اب بنو امیہ آئیں گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے خوف جان کا خوف نہیں تھا یہاں تک کہ جب کوفہ چھوڑ کے واپس مدینہ شفٹ ہو رہے تھے امام اپنے عزیزوں کے ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ خانوادے کے ساتھ جانے لگے تو اب جو خطرہ بڑھا خوارج کی طرف سے تو امیرِ شام نے اب کہا وہ نکل چکا تھا شام کے راستے میں اس نے خط لکھا امام کو چونکہ خوارج جو ہے ہوئے سری جو ان کا سرغناہ تھا اس نے اب لشکر تیار کیا تھا اب سارے خوارج کو جمع کیا کہ اب علی تو چلے گئے اب ام الفتنہ امیرِ شام ہے اس کو ختم کرنا ہے کہا کہ حسنِ مجتبہ آپ لڑیں آپ لڑیں اس کے خلاف یہ آپ کے بابا کی بھی دشمن ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ تیہ ہو کہ میں تلوار اٹھاؤں اور میرے پاس جاروں انصار ہوں تو میں ان سے لڑنے سے پہلے تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا چونکہ میں تمہارے ساتھ جنگ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے زیادہ اہم واجب اور ضروری سمجھتا ہوں اور جب کسی اپنے قریبی صحابی نے کہا جنگ کرنے والے سلام ہو تو امام نے گریہ کیا اور کہا سنو اگر میرے ساتھ ایک مختصر تعداد بھی وفادار ساتھیوں کے ہوتی تو میں دن میں بھی جنگ کرتا اور رات میں بھی جنگ کرتا یہاں تک کہ شہید ہو جاتا لیکن نہ میرے ساتھ کوئی ایسے افراد موجود نہیں تھے جان کا خوف نہیں تھا پہچانیے وجودِ حسنِ مجتبہ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیتیں دو جملے مزید ارز کرتا ہوں کون ہے دیکھیں سلو کے بعد جو انسان وہ جو سلو کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے اگر امام کے ہاں کوئی خوف ڈار ہوتا تو یہ انداز نہ ہوتا وہ بات ہے جو مدینہ میں کہیں میں نے ارز کیا وہ میں نہیں کہوں گا لیکن شام میں جا کر دشمن کے گھر جب اس نے ایک اور شرط کی خلاف ورزی کی جیسی یزید کی ولایتِ احادی کا اعلان کیا امام نے یہ شرط لکھی تھی تیسری کہ جب تک ہے حکومت کر لے اور تمہارے بعد حق کے حکومت مجھے ہے اگر میں نہ رہا تو میرا چھوٹا بھائی حسین یہ تیسری شرط تھی لیکن جب ولایتِ احادی کا اعلان کیا امام پہنچے اور اس سے بھی اطلاع تھی کہ امام آ رہے ہیں شام میں پہنچ چکے اب اس نے اہلِ دربار کو ہدایت جاری کی کہ جیسی حسنِ مجتبہ آئیں تم نے حسنِ مجتبہ کا مزاق اڑانا ہے اور تانے دینے حسن کو کہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں تم نے ان کے فضائل پڑھنے کہ ان کے پاس اتنی زمینیں تھیں اتنی جاہدادیں تھیں اتنی کنیزیں تھیں اتنے غلام تھے اتنے گھوڑے اونٹھاتی خچر تھے اور یہ حسنِ مجتبہ تو بہت بیچارے شخص ہیں اور ان کا باپ علی زمین کے اوپر بیٹھ کر فقیروں کے ساتھ کھانا کرتا تھا کھانا کھاتا تھا فقیروں کے لئے فیصلے کرتا تھا یہ ساری ذہن سازی کی ہوئی تھی تیار تھے رسوہ کرنا چاہتا تھا لیکن کون ہیں حسنِ مجتبہ جیسی پہنچے تو جیسے امیرِ شام نے ان کو سکھلایا ہوا تھا اب وہ مختلف کونوں سے کبھی ایک بول رہا ہے کبھی مغیرہ بن شعبہ بول رہا ہے کبھی مروان بن حکم بول رہا ہے کبھی زیاد گفتگو کر رہا ہے کبھی ولید بن اقبہ وہ بات کر رہا ہے کبھی عطبہ بن ابو سفیان ہے باری باری ہر ایک تانہ زنی کر رہا ہے سنا سنا اور جب سب بول چکے اب حضرت متوجہ ہوئے سب کی طرف اور امیرِ شام کو دیکھا اور کہا کہ اتفتحرو ہا اولائے علیہ بالآبائے والأجداد کیا یہ لوگ آباؤ اجداد کے نام پر حسنِ مجتبہ کے ساتھ مفاخرہ کریں گے اور حسن کے باپ علی کے ساتھ تقابل کریں گے یہ افراد کا امیرِ شام اور اہلِ دربار میں ابھی اس مقام پر تم سب کے سامنے اپنی یہ بہت بڑی بات ہے اپنی ماں فاطمہ سے لے کر جنابِ حووہ تک اور اپنے باپ علی سے لے کر جنابِ آدم تک ایک ایک کا کردار تمہارے دربار میں سب کے سامنے علنن بیان کرتا ہوں اور تم سب آ کر باری باری اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بیان کرو یعنی اتنی چھوٹ دے دی اتنی اجازت دی کہ میں علنن بیان کروں گا کان میں بیان کرو پھر حضرت کھڑے ہوئے کہا کہ اے اہلِ شام الحمدللہ اللہ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ اس نے اتنے فضائل اطا کیے ہمیں اتنے فضائل اطا کیے کہ اگر میں لوکم تو الہازل مقام میں اس جگہ کھڑا ہو جاؤں اذکر ماں آتا ان اللہ من فضائل اور وہ فضائل بیان کروں جو اللہ نے اطا کیے ہمیں حولا فحولا سالہا سال گزر جائیں کوئی ذاکر یا خطیب نہیں کہہ رہا ہے جو ایک چھوٹی سی بات کو پھیلاتا رہتا ہے جو نکتے کو سمندر بنا دیتا ہے نہ وہ جو سمندروں کو قطرے میں سمیٹتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سالہا سال بیان کروں لم احسے میں شمار نہیں کر سکتا اور بیان کرتے کرتے حضرت نے عجیب جملے کہے چونکہ وہ خط میں میں دو جملے کہوں گا لَوْ شِعْتُوْ لَجْعَلْتُ الْعَرَاقَ شَامًا وَشَّامِ عَرَاقًا اگر میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں عراق کو شام بنا دوں وَالْرَجُلَ اِمْرَأَتًا وَالْعِمْرَأَتَا رَجُلًا اور مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں یہ بڑی بات ہے دشمن کے گھر کے اندر دربار میں امام نے جب یہ کہا ابھی امام کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے فَقَامَا رَجُلٌ مِّنَ الْحُزَّارِ حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یبنا ابی تراب مَنْ يَقْدِرُ عَلَا دَالِكَ کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے کہ میں شام کو عراق بنا دوں عراق کو شام مرد کو عورت عورت کو مرد امام نے فَنَظَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ شِزْرًا امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا اور کیا فرما ہے اَمَّا تَسْتَحْيِنَا اَنْ تَقْعُدِي بَيْنَ الرِّجَالِ کہ تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تُو مردوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے یہ ولایت تقوینی ہے تو اب کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں دفعتن جب بجلی گرے ایسا اتفاق شاید تاریخِ بشر میں کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا ہوگا جو اس کے ساتھ پیش آیا جس نے کھڑے ہوکے گستاخی کی کہا کہ اَمَّا تَسْتَحْتَحْيِنَا اَنْ تَقْعُدِي بَيْنَ الرِّجَالِ تو اب وہ اٹھی دربار سے خود کو سمیٹا اور نکلنے لگی فَنَادَ الْعِمَامُ أَنْ أَقْبِحَا امام نے اسے اُس سے آواز دی کہ اپنی سزا مکمل سنو قَدْ سَارَتْ عِيَالُكَ رَجُلُن وہ جو گھر میں بیٹھی تھی اب وہ مرد ہو چکی ہے وہ چلی گئی اب دیکھیں کہ وہ جس نے اتنا پلین کیا ہوا تھا سب کو تیار کیا ہوا تھا اتنی ریہرسل کروائی تھی یہ کہنا یہ کہنا یہ کہنا اب اس پہ کیا گزری ہوگی کہا کہ اے ابو تراب کے بیٹے تُو نے میری محفل میں میرے دربار میں میری توہین کی تخت و تاج حکومت سلطنت سب میری ہے اور تُم نے میری حکومت کے اندر میری توہین کی اب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور عجیب جملے کہے کہا کہ اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی جسموں پر حکومت کرنے والے سن میرا تخت کیا ہے ان العرش سریری میرا تخت عرش خدا ہے ہم وہاں کے رہنے والے ان العرش سریری والاحمد زمیری وعلی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری میرا تخت عرش خدا میرا زمیر محمد مصطفی میرے امیر علی جبن ابی طالب میرے وزیر حسین ابن غلی میرا فقیر جبریل امین یہ کہا اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کا دیکھیں دودھ کا جلہ چھاچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے اور سامب کا کاٹا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے یہ بچے بیٹھیں ایک کہانی آپ کے نساب میں کہ وہ شیر ایک باپ بیٹا جنگل میں لکڑی کے پرندے پنجرے بناتے تھے تو شیر آ کر اس کو ایک شرارت ہو جی تو وہ بار بار آ کے ان میں گھس جاتا تھا اور پنجرے خراب کر دیتا تھا اب انہوں نے بیچنے ہوتے تھے تو ان کا میار متاثر ہوتا تھا تو آئے دن جب وہ آ جاتا شیر تو اب باپ نے سمجھدار تھا بیٹے سے کہا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس شیر سے جان چھوٹ جائے جو ہر روز پنجرے کے اندر گھس کے اندر خرابکاری کر کے چلا جاتا ہے تو ایک دن جب شیر گھسا تو کہا دروازہ بند کرو اور پانی گرم کرو جب پانی گرم ہوا تو کہا لوٹا لے کے آؤ جب بیٹا لوٹا لے کے آیا تو اس نے درخ کی بلندی سے وہ لوٹا پانی کا شیر کے اوپر اور جب گرم پانی اوپر گر آیا تو اس کی کھال جھل اس کے اور اب جب دروازہ کھولا تو وہ گھبرایا ہوا وہاں سے بھاگا لیکن شیر کو انتقام کی سوچی اور دو شیروں کو اور لے کر واپس آیا اب یہ پریشانو کیا کریں دونوں باپ بیٹا درخت پہ چڑ گئے لیکن شیروں نے یہ یہ کہانی ہے اب جو پڑی ہے تو کیا پلان کیا کہ اب ان تک پہنچنا ہے تو وہ شیر اس نے کہا کہ میں نیچے اور آپ دونوں اوپر اس طرح سے پہنچ جائیں گے اب وہ نیچے ہے دوسرا شیر اوپر اور دوسرا ان کو زینہ بنا کے اب جب قریب پہنچنے لگا اور لگا ہے ان کو کہ کھا جائے گا تو باپ سمجھدار تھا اس نے اس وقت ایک اچانک سے دفاعی جملہ کا کیا کہا ذرا لوٹا تو لے کیا جیسی لوٹے کا نام سنا وہ نیچے والا نکلا اوپر والے دو گرے یہ بھاگا دونوں اس کے پیچھے بھاگے تو ذرا صورتحال سمجھ دیں کہ ایک کے ساتھ کیا ہوا وہ کس عالم میں دربار سے رسوہ ہوا اب جیسی اس نے کہا کہ لقد فضاحتنی فی مجلسی وآہنتنی فی مجلسی تو کیا کہا امام نے ایک جملہ اور سن لیں یہ عربی بلاغت ہے اس کو علامہ نے ذکر کیا اگر دو مرد ہیں آپس میں علچ پڑیں اور ایک جان ٹھڑانا چاہے تو دوسرے سے کیا کہتا ہے عربی میں سر جائے اور دو عورتیں لڑیں تو وہ سر نہیں کہتے کیا کہتے ہیں یہ سمجھیں داکہ امام کا جملہ سمجھ میں ہے سیری سر سیری مرد ہو تو کہتے ہیں جاؤ بھائی عورت ہو سامنے تو پھر سر نہیں کہا جاتا کیا کہا جاتا ہے سیری اب سنے امام نے کیا فرمایا کہا امیر شام لکڑی کے تخت کی اوپر بیٹھ کر فخر و مبہاد کر رہے ہیں سن انالعرش سریری والاحمد زمیری والی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری وانشئت اقل لکسیری تو بھی انسان بنتا ہے یہ تمہیں بھی کہوں سیری یہ بار کون ہے حسن مجتبہ دشمن کے گھر میں جا کر دشمنوں کے بیچ میں یہ شجاعت ہے اور اس کے بعد کہ اب واقعات کیا ہیں عمر بن عیس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی عطبہ بن ابو صفیان کے ساتھ مروان بن حکم کے ساتھ اب گنجائش نہیں ہم باق سے تجاوز کر گئے بس حسن مجتبہ علیہ 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 تحیت و سنہ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہیں لیکن کل میں کردار ارز کروں گا کہ اگر حسن مجتبہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا اور کیا کیا ہے امام حسن مجتبہ نے دو جملے اور ارز کروں دو جملے تاکہ کل بھی میں ذکر مصیبت نہ کر سکا یہ حسن مجتبہ جنہوں نے مظلومانہ زندگی گزاری اور برابر دس سال تک آپ کے اپنے آپ پر تانہ زنی کرتے تھے جب آتے تھے تو السلام علیہ یا مزل المومنین کہہ کے سلام کرتے تھے اے مومنوں کو ظلیل کرنے والے اور بالاخر اسی امیر شام نے کل کی گفتگو میں کسی حد تک روشن ہو جائے گا کہ امیر شام اگر اسے کھٹکا نہ ہوتا خطرہ نہ ہوتا تو کیوں اشعس بن قیس گندی کو خریدتا کیوں رقم خرش کرتا کیوں اپنے بیٹے کی شادی کی لالش دیتا اس کی بیٹی کو اس لیے کہ خطرہ ہے سب سے بڑا خطرہ امیر شام کی خواہشات کے راستے میں وجود مبارک حسن مجتبہ ہے اس لیے اس نے تیع کیا کہ امام کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیں چنانچہ یہ غدار اشعس بن قیس گندی اس سے خریدا اور اس سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ وقتی طور پر حسن مجتبہ کو دو جاؤ کہو کہ فرزند رسول میری بیٹی کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیجی میں اسے عنام بھی دوں گا ایک لاکھ درہم اور اپنے بیٹے یزید کا عقد بھی کروں گا جو میرے بعد مسلمانوں کا امیر ہے خلیفہ ہے اشعس لالچ میں آیا اور اس نے یہی کام کیا اور وہ دن آیا کہ جودہ بنت اشعس نے امام کو اٹھائی سفر کو زہر دیا کھانے میں ملا کر امام دن بھر حالت روزہ میں تھے اور نماز مغربین کے بعد جب افتار کیلئے بیٹھے اور کھانے میں زہر اس کا اثر یہ تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے ہیں عجیب حالت ہے بہن کو بلایا گیا حسین ابن غلی کو بلایا گیا بس ایک جملہ آئے امام حسین اپنی وسیعتیں سپورٹ کر رہے ہیں اسی دوران میں ایک مرتبہ ایک چار برس کا بچہ ہے ساڑھے تین برس کا بچہ ہے کہ بھئیہ حسین میرے بیٹے کو میرے سینے کے اوپر لٹا دیجئے قاسم کو امام حسن کے سینے پر لٹا دیا گیا اب چومنا شروع کیا اپنے بیٹے کے گلوے اتحر کو پیشانی کے بوسے لیے اور کہا بیٹا دشمنوں نے دوستوں نے اپنوں نے سب نے تمہارے بابا کو بہت تانے دیے تمہارے بابا کا دل بہت دکھی کیا کل میدان کربلا میں میں موجود نہیں ہوں گا تم نے بتانا ہے دنیا کو کہ تم کس حسن مجتبہ کے بیٹے ہو اور تم نے اپنا کیا کردار دکھانا ہے بس یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اب امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنا شروع ہوئے اللہ نہ کرے کوئی بہن اور بھائی اپنے بھائی کا یہ حال دیکھیں جو زینب اور حسین نے اپنے بھائیاں حسن مجتبہ کا دیکھا بس مختصر ایک لفظ یہاں تک کہ غسل دیا گیا کفن دیا گیا جنازہ گھر سے چلا جیسا ہی جنازہ پڑھنا شروع ہوئے فرزند رسول امام حسین تو کسی خاتون کے اشارے پر ایک مرتبہ تیروں کی بارش شروع ہو اور ستر تیر حسن مجتبہ کے جنازے میں پیوست ہو گئے تلواریں بن حاشم کے جوان چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں لیکن حسین آگے بڑھے کہا میرے بھائیہ کی وسیعت ہے تلوار نہیں چلانی اب جنازہ اٹھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جنازہ گھر سے چلا ہو دوبارہ گھر واپس آیا ہو تاریخ اسلام میں واحد جنازہ ہے جس طرح گھر سے گیا تھا اب جو بن حاشم کی گلی میں داخل ہوا یہ جنازہ ایک مرتبہ سیدہ زینم نے فرمایا فرزہ میرا دل گھبرا رہا ہے یہ شور کیسا ہے باہر دیکھو یہ گلی میں کیسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اب جو فرزہ باہر گئی کہا بی بی عجیب عالم ہے آپ کے بھائیہ کا جنازہ واپس آ رہا ہے اب جو جنازہ آیا تو ستر تیر حسن مجتبہ کے جنازہ میں پیوست ہیں ایک طرف بہن بیٹ گئی ایک طرف بھائی بیٹ گیا دونوں نے مل کر حسن مجتبہ کے جنازے سے تیروں کو نکالنا شروع کیا اور یہ ہے پچاس ہجری یہاں تک کہ دس سال کے بعد اکسٹھ ہجری میں جب یہ بی بی چلی ہے کربلا سی کوفہ کی طرف اور جب محمل کی بلندی پر سوار ہے تو نگاہ پڑی پتھروں کے ایک ڈھیر پر خود کو اوٹ کی بلندی سے نیچے گرایا اور کونیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا اور ایک عجیب جملہ کہا کہ اے حسین میرے مظلوم بھائی اے کاش کہ میرے ہاتھ آزاد ہوتے تو میں تمہارے جنازے سے اسی طرح سے تیر نکالتی جس طرح سے اپنے بھائی حسن مجتبہ کے جنازے سے نکالے تھی پروردگار پروردگار ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار ہم سب کو رزق علم و معرفت عطا فرما پروردگار ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرما پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہم سب کو حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما پروردگار تیری ذات اور ہمارے درمیان جس قدر گناہ حجاب بنے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما پروردگار ایک مومن مریض ہے پروردگار بحق حسن مجتبہ اس مومن کو شفاہ کامل اور عجلہ نصیب عطا فرما اس محفل میں موجود جو بھی مومنین اپنے دل میں جو حاجت رکھتے ہیں جو دعا رکھتے ہیں پروردگار وجود مبارک حسن مجتبہ کے وسیلے سے ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما آقا کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آقا کی معرفت نصیب فرما آقا کا قرب نصیب فرما آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما ہماری تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بحق محمد و حال محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد اس کا علم و عمل سے ہر گھر روشن ہو مقصد اس کا علم و عمل سے ہر گھر